خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب آہل زیشا کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اپنے پرسنل ہاؤس میں ایک خوبصورت لڑکی کو لے آیا وہ شاید یہ سوچ بیٹھا تھا کہ اسے زیشا کی طرف سے مہز اٹریکشن ہے آہل بیٹھ پر بازو سر کے نیچے رکھے زیشا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی نے آہل کے ہونٹوں پہ کس کیا آہل کو کسی قسم کی فیلنگز نہیں آئیں وہ آہل کے سامنے آ کر بیٹھی اس نے آہل کے ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا اور مسکرانے لگی آہل یہ سب کرنا چاہتا تھا مگر وہ کر نہیں پا رہا تھا اسے اب خود پہ غصہ آنے لگا کہ وہ پہلے کی طرح کیوں کچھ محسوس نہیں کر رہا اس نے غصے سے اس لڑکی کو بیٹھ پر لٹایا اور اس کی گردن کو چومتے ہوئے قوت کے ساتھ باہٹ کیا what the hell تم ہوش میں تو ہو جنگلی جانوروں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو لڑکی چلا اٹھی زیادہ بکواس نہیں کرو get out from here اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا جس میں وہ لڑکی پر ہی چلانے لگا میں نہیں آئی تھی تم ہی لائے تھے مجھے لڑکی موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھی اور اپنا پرس اٹھائے باہر نکل گئی آہل نے اپنے بالوں کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا آہل کہی کہ ایک پل بے چینی سے گزر رہا تھا نہیں میں ایسے نہیں رہ سکتا مجھے کچھ کرنا ہوگا وہ میرا سکون برباد کیے خود حرام سے بیٹھی ہے جیسے تیسے کر کے اس نے رات گزاری صبح ہوتے ہی فریش ہو کر اپنی منزل کی طرف رکھیا اس واقعے کے بعد زیشہ کو اس کی امی کالج چھوڑنے اور لینے کے لیے جانے لگی امی اب چار قدم ہی باقی ہیں میں چلی جاتی ہوں یہاں کوئی لڑکا بھی نہیں کھڑا آپ کی طبیت ٹھیک نہیں آپ جائیں اب گھر نہیں میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ کر آوں گی زیشہ کی امی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ تھک چکی تھی امی میں کہہ رہی ہوں نا دیکھیں راستے میں کوئی نہیں ہے صرف دو منٹ کا راستہ باقی ہے لیکن زیشہ امی جائیں آپ گھر جا کر آرام کریں پھر رکھسانہ بیگم گھر کے لیے مڑ گئی اور زیشہ کالج کے راستے چلنے لگی آ گئی بلبل آج تو تم نہیں بچوگی وہ دونوں لڑکے جو راستے میں چھپے بیٹھے تھے اس کی امی کے جاتے ہی باہر نکل آئے زیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی امی جا چکی تھی آ جائی ہے اونٹنی پہاڑ کے نیچے وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور کہہ کہہ لگا کر ہنسنے لگے زیشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ لیا چھوڑو مجھے بتمیز انسان وہ رونے لگی ارے ابھی بتمیزی کی ہی کب ہے دوسرا لڑکا اس کے قریب آ کر بولا بچاؤ مجھے کوئی ہے وہ روتے روتے چلائی زیشہ کا گھر کالج سے پندرہ منٹ کے فاصلے پر تھا اور اس راستے سے لوگوں کا کم ہی گزر ہوتا تھا راستے کے ساتھ ہی چھوٹا سا جنگل تھا جہاں پچھلی بار زیشہ اپنی چان بچانے کے لیے بھاگی تھی بل بل یہاں کوئی نہیں آنے والا یہ کہتے ہی لڑکے نے زیشہ کو باہوں میں اٹھا لیا اور جنگل کی طرف رکھ کیا زیشہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اچانک ہی ایک بلیک رنگ کی گاڑی ہوا میں اڑتی ہوئی وہاں پہنچی آہل جو زیشہ سے ملنے کے لیے آیا تھا زیشہ کی امی کو آتا دے کر اس نے کسی سے گورنمنٹ کالج کا راستہ پوچھا اور نکل پڑا کیونکہ اسے زیشہ کا گھر دے کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں ہی جاتی ہوگی وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے ان کی طرف بڑھا نیچے اتارو اسے آہل کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی کیوں تم بھائی لگتے ہو اس کے دوسرا لڑکا بولا آہل نے اسے زوردار پنچ مارا اور وہ زمین پر جا گرا اس کے موں سے خون نکل رہا تھا دوسرا لڑکا دیکھ کر پریشان ہوا اس نے زیشہ کو نیچے اتارا اور آہل پر جھپٹا آہل نے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا مارا لڑکا درد سے چلا اٹھا آہل نے اس کے بازو پکڑ کر اتنی زور سے مروڑے کہ لڑکے کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی انہی باہوں سے تم نے اسے چھوہا تھا نا آہل چلا کر بولا زیشہ یہ سب دیکھ کر سڑک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی آہل اس لڑکے کو مارنے میں مصروف تھا کہ دوسرا لڑکا اٹھا اور آہل کے موں پر زور سے پانچ مارا آہل نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا وہ دونوں لڑکے اٹھے اور بھاگ نکلے آہل ان کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ اسے زیشہ کی آواز سنائی دی نہیں پلیز آپ مت جائیں ان کے پیچھے آہل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اٹھو آہل حکمی انداز میں بولا وہ آرام سے بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مصروف رہی آہل نے ضبط سے آنکھیں بند کی پل ہی میں اس نے زیشہ کو باہوں میں بھر لیا یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اتاریں مجھے وہ حیران پریشان اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی آہل بنا کچھ بولے آرام سے گاڑی کے پاس آیا اور زیشہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا بہت شوق ہے تمہیں مسئیبت میں پھنچنے کا وہ غصے سے بولا تو زیشہ پھر سے رونے لگی اسے روتا دے کر آہل نے اپنے غصے پر کابو پایا رونا بند کرو تم محفوظ ہو زیشہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی کہ آہل پھر سے اسے ڈانٹ نہ دے آہل کو اپنے چہرے پر درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا جہاں لڑکے نے پنچ مارا تھا اس نے گاڑی کا میرر اپنی طرف کرتے ہوئے اپنا چہرہ دیکھا اس کا ہونٹ سائٹ سے پھٹ چکا تھا اور کچھ کترے خون کے بھی نکل چکے تھے یہ صاف کرو اس نے زیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زیشہ نے اس کی طرف دیکھا تو ہونٹ پہ لگے خون پر نظر پڑی تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا آہل نے سخت لہجے میں کہا زیشہ نے جلدی سے اپنے دوبٹے کا کونہ پکڑا اور اس کے ہونٹ کی طرف کیا اب وہ آہل کا ہونٹ صاف کر رہی تھی اور اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا بھی رہی تھی آہل اتنے قریب سے زیشہ کو آج دیکھ رہا تھا وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا زیشہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاسکی اور بے دیانی میں اس کے ہونٹ پر زور دے دیا آہل کے موں سے سسکی نکلی اوہ مجھے معاف کر دیں پتہ نہیں کیسے ہو گیا اس نے آہل کے نرم اور سرک ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے مزید ایک خون کا کترہ نکل کر بہ رہا تھا ہر بار تمہیں معاف نہیں کر سکتا اس نے زیشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا وہ پریشان سی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی اس کے ہاتھ کانپنے لگے آہل کی نظر زیشہ کے ننے ہونٹوں پر پڑی جو ڈر سے کب کبا رہے تھے اس کا دل تو کیا کہ وہ کوئی گستاک ہی کر دے لیکن زیشہ اور اس کی سوچ کو بخو بھی سمجھ سکتا تھا وہ اس کی نظروں میں اپنا ایمیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا آہل نے اپنے جذباتوں پر کابو باتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا زیشہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا وہ آہل کی نظروں کے مفہوم سمجھ سکتی تھی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے کالج کی طرف لے گیا آج کے بعد کبھی اکیلے کالج نہ آنا اور ہاں وہ لڑکے اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے کالج کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زیشہ سے کہا زیشہ نے بیک سنبھالا اور باہر نکلتے ہوئے بھاگنے لگی آہل اس کی یہ حرکت دے کر ایک سائیڈ مسکر آیا وہ یہاں اپنا آلے دل بیان کرنے آیا تھا مگر زیشہ کے کامتے آتوں کو دیکھ کر اور اس کی سوچ کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ پہلے وہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے گا پھر اظہار محبت کرے گا اس نے موبائل نکال کر کسی کو کال کی اور ان لڑکوں کو سبق سکھانے کا کہا پھر وہ گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے نکل گیا ریحان آہل میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے کیا وہ نہیں جانتا میں اس سے کتنے سالوں سے محبت کرتی ہوں ریحان نے فاریہ کو ساری بات بتا دی تو فاریہ کو صدمہ لگا آج تک کتنے لڑکوں نے مجھے پروپوز کیا میں نے کسی کا پروپوزل ایکسپ نہیں کیا یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو اور آہل بھی وہ میری فیلنگز کو کیسے اگنور کر سکتا ہے میں تو اس کی بچپن کی دوست ہوں نہ تو وہ مجھے کیسے ہٹ کر سکتا ہے فاریہ کی آنکھیں بھیگ گئیں فاریہ پاگل مت بنو یار ہم پیار کرنے کے لیے کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے یہ تو بس ہو جاتا ہے کسی بھی وقت کسی سے بھی ریہان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں ریہان ایسا نہیں ہے دیکھو مجھ میں کیا کمی ہے کیا میں خوبصورت نہیں ہوں کیا میں ہر طرح سے پرفیکٹ ہوں تو کیوں اسے مجھ سے پیار نہیں ہوا وہ مزید رونے لگی ریہان سے اپنی دوست کو روتے دیکھا نہیں گیا اور اس نے فاریہ کو گلے سے لگا لیا don't be silly فاریہ اس نے فاریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور خود بھی پریشان ہوا ہائی ڈیڈ یونی سے آ کر مہا ویرہ سلطان صاحب کے پاس بیٹھی جو لاؤنج میں بیٹے نیوز چینل دیکھ رہے تھے آج وہ آفیس ہاف ڈے لگا کر آ گئے تھے بیٹا کتنی بار کا ہے سلام لیا کرو یہ ہائے وائے کم از کم اپنے پاپا کو تو نہ کیا کرو سلطان صاحب خفگی سے بولے اوکے ڈیڈ آئندہ سے نو ہائے وائے آنلی سلام اوکے پاپا پرامس وہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی میری پیاری بیٹی سلطان صاحب مسکرانے لگے اب ایسے ہی اپنے پاپا کی ایک اور بات مان لو ہم وہ کیا مہا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میری گڑیا لڑکیوں کی طرح رہنا سیکھو یہ جو تم یونی میں بھی بھائی بنی پرتی ہونا ایک مہینے میں دس کالز آتی ہیں مجھے پرنسپل کی کہ آپ کی لادلی نے آج فلان لڑکی سے جگڑا کیا فلان لڑکی کو پیٹا سلطان صاحب نے اس کے سر پر پیار سے چت لگاتے ہوئے کہا میری بیٹی یہ کام بیٹیوں کو زیب نہیں دیتے تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح رہنا سیکھو ان کی طرح پہننا اوڑنا چلنا بات کرنا اوف ڈیڈ اتنا لمبا لیکچر تو میں نے کبھی یونی میں نہیں لیا بیٹا دیکھو میں تمہارا باپ ہوں تمہیں جو سمجھا رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی سمجھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کل کو تم جب اپنے گھر والی ہو جاؤگی تو کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ سلطان نے اپنی بیٹی کو رین سین کی تمیز نہیں سکھائی میں چاہتا ہوں میری گڑیا ایسی بن کر رہے کہ اس کا ہونے والا سسرال میری گڑیا کی مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے سلطان صاحب نے مہا کی پیشانی پر بوسا دیا جبکہ مہا ویرہ سسرال کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سے نکاح میں تھی وہ کیسے اپنے ڈیڈ کو حقیقت بتائے گی یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں مہا کو خاموش دیکھ کر سلطان صاحب نے اس کی طرف دیکھا ارے کیا ہوا میری گڑیا روکی رہی ہے کچھ نہیں ڈیڈ بس ایسے ہی نہیں بتاؤ مجھے میری باتوں نے میری بیٹی کا دل دکھایا تو آئی پرامس دوبارہ نہیں کہوں گا باپ کا پیار دے کر مہا کا رونا بڑھ گیا مہا بتاؤ کیا ہوا ہے سلطان صاحب مزید پریشان ہوئے کچھ نہیں ڈیڈ ماما کی یاد آ رہی ہے اسے واقع ہی اس وقت اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو مہا ان کو ساری بات بتا دیتی پھر وہ خود ہی اس ماملے کو ہینڈل کر لیتی مہا کی بات سن کر سلطان صاحب نے اسے پھر سے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے مہا بیٹے پلیز رو نہیں میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا دیکھو بیٹا تمہاری ماما کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی یہ اللہ کے ماملے ہیں ہم اس میں بے بس ہیں تم اپنا دل تھوڑا مت کرو میری گڑیا بیٹی کو روتا دے کر سلطان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں چلو جلدی سے فریش ہو کر آو آج میں اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے لنچ بنا کر کھلاؤں گا انہوں نے مہا ویرہ کا دھیان بٹکانے کے لیے کہا مہا آنکھیں ساف کرتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تمہارے جیسی اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے ارے تم تو ماباپ کی عزت پر ایک دبا ہو دبا نکل جاؤ یہاں سے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا تم میرے بیٹے نہیں ہو آج سے تم ہمارے لئے مر گئے بابا پلیز بابا میری بات سننے میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا بابا دروازہ کھولیں بابا ایسے میں جی نہیں پاؤں گا بابا امی دروازہ کھولیں کیا آپ اپنے بیٹے کے بغیر رہ لیں گی امی دیکھیں میں یہیں کھڑا ہوں جب تک آپ دروازہ نہیں کھولتی چلے جاؤ بلال تمہارا اب ہم سے کوئی رشتہ نہیں اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا نہیں نہیں امی آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں امی دروازہ کھولیں امی وہ چلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا بھائی آپ ٹھیک ہیں بلال کی چلانے کی آواز سن کر اس کے آدمیوں میں سے ایک بھاگا آیا ہاں ٹھیک ہوں وہ بمشکل بول پایا تھا اس کا سانس پھولا ہوا تھا وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا وہ خواب دیکھ رہا تھا اس کے کانوں میں آزان کی آواز پڑی تو اس نے لائٹ آن کی اور وضو کرنے کے لیے واش روم چلا گیا نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمانا میں نے ان کی زندگی میں انہیں جتنے دکھ دیے ان سب کے لیے مجھے معاف کر دے بے شک تو قبول کرنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے آہل میوزک لگائے اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک جگہ رش دکھائی دیا اس نے سرسری طور پر نظر دوڑائی تو اسے ایک بڑا سا آدمی زخمی حالت میں بے ہوش دکھا اری یہ تو زیشہ کے والد ہے وہ گاڑی سے نکل کر بھاگا کیا ہوا ہے انہیں بہتا ہے بیچارے کا کوئی بڑاپے کا سہارا نہیں ہے جو اس عمر میں بھی مزدوری کر رہا ہے بوری اٹھانے جا رہا تھا تو کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی آپ پلیز ان کو گاڑی میں لٹانے کے لیے میری مدد کریں آہل نے پریشانی سے ماتے برہات پھیرتے ہوئے کہا پھر دو آدمیوں نے آہل کی مدد کی اور وہ انہیں لیے ہاسپٹل کی طرف ہو لیا زیشہ شام ہونے کو ہے تمہارے ابو کہاں رہ گئے امی میں انہیں کئی بار کال کر چکی ہوں ان کا موبائل آف آ رہا ہے اللہ خیر کرے بس آپ دعا کریں اللہ ان کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے وہ دونوں شدید پریشان تھی جب کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا لو آ گئے ابو زیشہ کہتی ہوئی خوشی سے دروازے کی طرف بھاگی دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پہلے اپنے باپ پر اور پھر آہل پر پڑی جو انہیں سہارا دیئے کھڑا تھا یہ یہ کیا ہوا میرے ابو کو وہ پریشان دیکھنے لگی بعد میں بتاؤں گا پہلے انہیں لٹانے کی ضرورت ہے کیا ہوا زیشہ اس کی آواز سن کر زیشہ کی امی دروازے کی طرف بڑی صدیق صاحب کیا ہوا انہیں آنٹی ان کو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ پلیز یہ سب میں بعد میں پوچھئے گا پہلے انہیں بستر پر لٹانا ہے ان کی طبیت نہیں ٹھیک ہاں لاؤ اندر رکسانہ بیگم کی حالت غیر ہونے لگی آہل نے صدیق صاحب کو بستر پر لٹایا پھر زیشہ اور اس کی ماں کو ہونے والا واقعہ بتانے لگا ان دونوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا بیٹا تمہارے احسان ہم غریب لوگوں پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے رکسانہ نے روتے ہوئے کہا دینے والی بات پر آہل نے زائشہ کی طرف دیکھا جو کہ نظریں جکائے رونے میں مصروف تھی آنٹی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر اللہ تمہیں صدا خوش رکھے بیٹا تم مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہو ورنہ ہمارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرتا اور اپنے بوڑے باپ کا خیال کرتا رکسانہ بیگم مزید رونے لگی آنٹی اللہ ہی سب کا وارث ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں آپ بس رونا بند کریں ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور آپ آج سے مجھے اپنا بیٹا سمجھیں رکسانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا زیشہ جاؤ آہل کے لیے چائے بنا کر لاؤ نہیں آنٹی مجھے ابھی جانا ہے قسمت میں یہاں آنا پھر لکھا ہوا تو ضرور چائے پیوں گا وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا زیشہ تم آؤ میرے ساتھ گاڑی سے میڈیسنز نکال کر دیتا ہوں ہاں بیٹا جاؤ اور پوچھ بھی لے نا کون سی دوائی کس وقت دینی ہے زیشہ آہل کی طرف دیکھنے لگی تو رکسانہ بیگم نے کہا جی امی وہ کہتی ہوئی اٹھی اور آہل کے پیچھے چلنے لگی آہل نے گاڑی سے میڈیسنز نکالنی اور زیشہ کو دی اس نے زیشہ کے ہاتھ میں موبائل دیکھا اپنا موبائل دو موبائل مگر کیوں وہ پریشان سی بولی کہا نہ دو اس نے اپنا خستہ حالت کا چھوٹا سا موبائل آہل کو پکڑا دیا آہل نے اس میں اپنا نمبر سیف کیا اور اپنے نمبر پر کال کر کے زیشہ کا نمبر بھی حاصل کر لیا وہ خاموشی سے اسے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا اوکے جی زیشہ اتنا ہی بول پائی آہل اسے دیکھتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا زیشہ دروازہ بند کر کے واپس مڑھی مہا ویرہ اپنے بیٹ پر لیٹی بلال کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ بلڈوزر نے آج کال کیوں نہیں کی پہلے تو جان ہی نہیں چھوڑتا تھا وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو سکیڑے سوچنے میں مصروف تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا اس نے ایک سائیڈ کی سمائل دیتے ہوئے موبائل اٹھایا سکرین پہ آہل کا نمبر دیکھ کر اسے جانے کیوں اچھا نہیں لگا کیونکہ اسے بلال کی کال کی امید تھی اس نے کال یس کر کے موبائل کان کو لگایا ہائی می پرنسز ہاو آر یو آہل نے مہا ویرہ سے پوچھا فائن برو واتس اباؤٹ یو مہا ویرہ نے مو پھولاتے ہوئے کہا آئم گوڈ ہی اس ایوریتنگ فائن اس نے مہا ویرہ کا لہجہ نوٹ کیا یس برو ایوریتنگ اس فائن مہا ویرہ مسکرا کر بولی تاکہ اس کے بھائی کو شک نہ ہو بھائی آپ کب آ رہے ہیں آپ کی آؤٹنگ کب ختم ہوگی میری پرنسز مجھے مس کر رہی ہے آہل نے پیار سے پوچھا بھائی یہ پوچھنے والی بات ہے کیا میں اور ڈیڈ آپ کو بہت مس کرتے ہیں اور مجھے تو آپ کے بغیر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا جلد آ جاؤں گا ابھی تو آیا ہوں اب رہنے تو دو کچھ دن آہل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اوکے برو بٹ جلدی آنا ہے اوکے اوکے مائی پرنسز کوئی اور حکم نہیں ابھی کے لیے اتنا ہی باقی جیسے جیسے یاد آئیں گے بتاتی رہوں گی آہل اس کی بات پر مسکرایا اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی اپنا اور ڈیڈ کا خیال رکھ رہی ہوں نا جی بھائی رکھ رہی ہوں اور فری ہوں میں بس تھوڑی دیر تک سٹڈی کروں گی سٹڈی سے یاد آیا اب کس کس کو پیٹتی ہو یونی میں اب کسی کو نہیں پیٹتی اب میں شریف ہو گئی ہوں مہاویرہ لارڈ سے بولی آہل نے کہہ کہا لگایا اوف بھائی آپ میرا مزاق بنا رہے ہیں مہاویرہ خفا ہوئی ارے نہیں میری پرنسز میں کیوں مزاق بناوں گا اپنی پیاری سی بہن کا آہل نے ہنستے ہوئے کہا دیکھا آپ ابھی بھی ہنس رہے ہیں مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی اوکے بھائی ارے رکھو آہل بول ہی رہا تھا کہ مہا نے کال بند کر دی پگلی آہل کہتے ہوئے مسکر آیا بلال اپنے کام سے فارغ ہوا تو اسے مہاویرہ کی یاد آئی سارا دن گزر گیا وائف کو تو کال ہی نہیں کی یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور مہاویرہ کو کال ملائی مہا سٹڈی میں مصروف تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا اس نے اٹھا کر دیکھا تو بلال کی کال تھی اس نے کال ڈسکنیک کر دی ہاں اب آیا مزا بلال نے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکرات بکھری اس نے دوبارہ کال کی مہا نے اس بار بھی کال کار دی بلال نے تیسری بار کال کی کیا مسئلہ مہا نے کال ریسیو کرتے ہی کہا میری وائف ناراض ہے مجھ سے بلال پیار سے بولا جی نہیں تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے کہ میں مہاویرہ سلطان تم سے ناراض ہونے کا شرف تمہیں بخشوں بلال نچلا ہونٹ کاٹتا ہوا مسکرائے لگتا ہے بھول گئی ہو کہ میں تمہارا کون ہوں یہ نہ ہو مجھے وہاں آ کر تمہیں بتانا پڑے یہ دھمکی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اسے پچھلی بار کی بات یاد آگئے تب بھی اس نے دھمکی کا کہا تھا تو وہ سچ میں اس رات اس کے کمرے میں موجود تھا یہ بات کسی اور کو سناو جا کر مہاویرہ نے اپنی بیتو کی بات پر اپنے ہی سر پر چت لگائی تمہیں ابھی یہاں آنا ہوگا وہ کیا ہے نا میرا بہت دل کا رہ اپنی بیگم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں بلال جان گیا تھا کہ اس نے بات کیوں بدلی ہے اس نے مہا کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا کیا تم پاگل واگل تو نہیں ہوگے میں کیوں آؤں گی تمہارے کبار کھانے میں اور تمہیں کھانا بھی بنا کر دوں گی واہ مہاویرہ نے آج تک صرف کھانا کھانا سیکھا ہے بنانا نہیں اس نے فخر سے کہا تو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں تمہارے گھر اور کھانا تو تمہیں مجھے بنا کر کھلانا ہی پڑے گا تم تمہارا آنا دماغ خراب ہو گیا وہ چڑتے ہوئے بولی آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم یہاں میرے گھر میں نظر آنی چاہیے اگر ایک منٹ بھی اوپر ہوا تو سمجھو میں تمہارے گھر کیا مسئبت پر لے پڑ گئی ہے جاؤ میں نہیں آنے والی اس نے چلاتے ہوئے کال بند کی بلال ہونٹوں میں سگرٹ رکھتے ہوئے مسکر آیا اسے معلوم تھا مہا آدھے گھنٹے میں یہاں موجود ہوگی زیشہ صدیق صاحب کیوں دوائیاں کھلانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی اس نے دور لاک کیا اور بستر پر لیٹ گئی وہ آنکھیں بند کرتی تو آہل کا چہرہ سامنے آتا وہ بے چین ہوئی اوف یہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے خود کو پر سکون کرنے لگی ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی اس کی آنکھوں کے آگے کچھ منظر گھومنے لگے وہ پہلی ملاقات تھی جب اس نے آہل کو گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا تھا مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی پہلی بار جب آہل سے ہم کلام ہوئی جب وہ گاڑی کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھ کر گھوڑ سے دیکھا جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور اس کی نظریں آہل کی نظروں سے ملی تھی اسے وہ کسی اور ہی دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا پہلی بار جب اس نے آہل کے لیے اپنا دل دھڑکتا محسوس کیا جب اس رات اپنے گھر کے سامنے اس نے آہل کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑے اس کی شدت بھری نگاہوں کو نوٹ کیا تھا پہلی بار جب اس نے آہل کے ہونے کی اہمیت کو جانا تھا پہلی بار جب وہ آہل کو یاد کر رہی تھی وہ یہ رات تھی اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی یہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں کیا کیا سوچ رہی ہوں کچھ ہوش کر زیشاہ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی وہ خود کو ملامت کر رہی تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی اس نے فون اٹھایا اور سکرین پہ آہل کا نمبر جگ مگا رہا تھا وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا اب کیا کروں کیسے بات کروں گی اس کا سانس بھولنے لگا تو اس نے خود کلامی گی بیل بند ہونے سے پہلے اس نے کال ییس کی السلام علیکم آہل کی پر کشش آواز زیشاہ کے کانوں میں پڑی والیکم السلام زیشاہ کی زبان لڑ کھڑائی انکل کیسے ہیں ان کا حال پوچھنے کے لیے کال کی ہے وہ اپنے بیٹ پر لٹا سارے ایک ہاتھ کے نیچے رکھے بات کر رہا تھا جی پہلے سے بہتر ہیں وہ خاموش ہوئی اور تم کیسے ہو آہل آستگی سے بولا زیشاہ اپنے دل پر ہاتھ سے تھپکی دینے لگی میں ٹھیک ہوں وہ بہ مشکل بولی کیا ہوا سانس کیوں کھڑا ہوا ہے آہل نے جان بوجھ کر بات کو کرے دا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ گھبرا گئی اوکے زیشاہ خاموش رہی ایکچلی مجھے کچھ دیر پہلے بہت چھینکی آ رہی تھی تو مجھے لگا تم مجھے یاد کر رہی ہو زیشاہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اسے کیسے پتا لگا اس نے دل میں سوچا بولو تم ہی یاد کر رہی تھی نا نہیں میں کیوں یاد کروں گی بھلا زیشاہ کا حلق خوشک ہوا اس نے جلدی سے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے اندر انڈیلنے لگی آہل کے سرخ پتلے ہونٹ مسکرائے تھوڑا آرام سے پیلو اس کے بولنے کی دیر تھی کہ پانی زیشاہ کی ناک کو چڑ گیا وہ بری طرح کھانچنے لگی آہل نے دانتوں ترے لب دبایا زیشاہ نے جلدی سے کال بھن کی اور خود کو سنبھالنے لگی کچھ دیر میں اس کی حالت سنبھلی اور وہ بولی کیا چیز ہے یہ لڑکا موبائل پر میسیج رنگ ہوا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا پریشان مت ہو انسان ہی ہوں زیشاہ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹے ایک منٹ ضائع کیے بغیر وہ اپنے بستر میں گزی اور آنکھیں مون گئی ان تیس منٹ سے بلال ماہ کا انتظار کر رہا تھا اس دوران وہ بہت سی سگرٹ پی چکا تھا پورے تیس منٹ پر گیٹ پر ماہ کی گاڑی کا ہان سنائی دیا بلال کے آدمی نے دروازہ گھولا اور ماہ نے گاڑی ایک طرف پار کی اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا ماہ ویرہ نے ریڈ شرٹ بلیک جینز اور ہائی ہیل کے ساتھ ریڈ لانگ شوز پہنے تھے وہ گلے میں بلیک رنگ کے سکاف کو سیٹ کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑی کاش میں بھائی کو اس کی شکایت نہ لگاتا کم از کم آج مجھے اس کے لیے نوکروں کی طرح گیٹ تو نہ کھولنا پڑتا پتہ نہیں کونسا جادو کر دیا ہمارے بھائی پر اس نے یہ وہی لڑکا تھا جس کا ماہ ویرہ نے دان توڑا تھا بیچارہ دانت بھی تڑوا بیٹھا اور نوکر بھی بن گیا وارے مولا غریب تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولا ماہ ویرہ سہن میں آ کر کھڑی ہو گئی وہ نہیں جانتی تھی بلال کا کمرہ کونسا ہے کیونکہ پہلی بار اس کی جس کمرے میں بلال سے ملاقات ہوئی تھی وہاں سوائے لکڑی کی کرسیوں کے کچھ نہ تھا بابی آئیں آپ کو بھائی کی طرف لے چلو ایک لڑکا اس کی طرف بڑھا ماہ ویرہ نے بابی لفظ بر اسے گھوری سے نوازا جس پر وہ نظریں جھکا گیا وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی وہ جگہ واقعی کبار کھانے سے کم نہ تھی پھر وہ ایک کیلری سے گزرنے لگے جو کافی لمبی تھی ماہ کو کوفت آنے لگی پتہ نہیں کیسے رہ لیتا یہ بلڈوزر یہاں وہ موں میں بڑھ بڑھائی بھائی یہاں نہیں رہتے لڑکا بولا ہم تو کیا تمہارے بھائی محل میں رہتے ہیں ماہ تنزیہ ایک سائٹ سمائل دیتے ہوئے بولی گیلری کے اختتام پر لڑکا ایک دروازے پر آ کر رکھا بھائی یہاں رہتے ہیں یہ کہتے اس نے دروازہ کھولا ماہ سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی اس نے دروازے سے قدم آگے بڑھائے اوہ مائے گاڈ تس اس امیزنگ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے اس کی نظروں کے سامنے خوبصورت وائٹ ہاؤس تھا جس کے نقشے کو دیکھتی ہی رہ گئی اس کا لان اتنا بڑا تھا کہ وہاں مصنوعی ندی بنائی گئی تھی جس نے رنگ بھرنگی چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیاں اپنی موج میں تہ رہی تھی ندی کے آس پاس ایسے درک تھے جو کہ مہاویرہ نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے شاید وہ باہر کے ممالک سے منگوائے گئے تھے جب اس کی نظر لان کی دوسری طرف پڑی تو اس کے موں سے ہی بے ساختہ چیخ نکلی ایک بہت بڑا شیر کھلے عام ذہن میں دندھناتا پھر رہا تھا مہا واپس بھاگنے کے لئے واپس مڑی کہ اس کو بلال کی آواز آئی رکو مائی وائف وہ ایک درخت کی آٹ سے باہر آیا کیا خاک رکھوں تم نے اسے میرے استقبال کے لئے یہاں رکھا ہے کیا مہا چبا چبا کر بولی بلال نے موں سے سگرٹ نکال کر ایک سائڈ بھینکی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا ارادہ تو ایسا ہرگز نہیں تھا مگر تم نے کیا ہی دیا ہے تو استقبال بھی کروا دیتا ہوں بلال نے اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ مہا ویرہ کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا اوہ ہیلو مسٹر تم اپنے ہوش میں تو ہو بلال خاموشی سے چلتا رہا مہا اب سچ میں ڈرنے لگی تھی بلال تم سچ بتاؤ تم نے مجھے یہاں میرا قتل کرنے کے لیے بلائیا نا بلال کے ہونٹوں پہ مسکراہت بکری کیونکہ مہا نے پہلی بار اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا شیر مہا ویرہ کو دے کر دھاڑا تو مہا کی چیخیں فضاء میں بلند ہوئیں بلال چھوڑو میرا ہاتھ تم ہوش میں تو ہو وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اسے اب شیر کے ساتھ ساتھ بلال سے بھی خوف آ رہا تھا بلال نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا اور شیر کے قریب چلنے لگا مہا سختی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے سیڑنے میں چہرہ چھپاتے ہوئے چیخ رہی تھی وہ اب رک گیا تھا لیکن مہا کی چیخیں ویسے ہی جاری تھی بس کر دو وائف کان پھاڑو گی کیا بلال نہایت آرام سے بولا تو مہا نے آنکھیں کھولیں اس نے شیر کی جانب دیکھا تو وہ ان کے بلکل قریب تھا اتنا کہ ان میں ایک فیٹ کا فاصلہ تھا مہا کی ایک بار پھر فضاء میں چیخ بلند ہوئی بلال کو لگا اس کے کان کا پردہ بھٹنے کے قریب ہے مہا ویرہ ہوش کرو درمیان میں گلاس وال ہے یہ سنتے ہی مہا کا مو بند ہوا وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی تو تو تم نے آج میری جان نکال دینی تھی اور تم نے آج مجھے بہرا کر دینا تھا مائی وائف وہ کہتا ہوا مسکر آیا اس نے مہا کو نیچے اتارا تو وہ شیر کی طرف دیکھنے لگی اس نے گلاس وال پہ ہاتھ رکھا تو شیر دھاڑا مہا ڈھر کے بلال کے ساتھ لگی چلو اندر یہاں نہیں رکنا مجھے اس نے ڈرتے ہوئے کہا آج پتا چلا کہ تم کتنی بہادر ہو بلال نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا تم اندر لے کر جاتے ہوئی یا میں جاؤں واپس ہاں چلتے ہیں تم تو غصہ ہی کر گئی بلال نے اپنی مسکرہ ہٹ دبائی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو مہا دیکھ کر دنگ رہ گئی وہ واقعی کسی شہزادے کا محل لگ رہا تھا پسند آیا ہمارا گھر بلال نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا ہاں بہت پیارا ہے ویسے تم نے کہاں ڈاکہ ڈالا ہے جو ایسا محل ڈال لیا مہا ویرہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی اچھا تو تمہیں میں ڈاکو لگتا ہوں بلال نے اسے گھور کر پوچھا ہم شکل سے تو کچھ ایسا ہی ڈاکووں کی طرح لمبے لمبے بال ہیں اور بلیک ڈریس پہنے رکھتے ہو گلے میں اتنا بڑا سنگل ڈالا ہوا ہے مہا اس کی ہر چیز نوٹ کرتے ہوئے سوفے پر بیٹھ کر بولی اچھا لگتا ہے میری وائف نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تمہاری جو مردانہ لکھ ہے تو کیا اس سے میں تمہیں خاجہ سرا سمجھوں بلال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا بلال مہا تپ گئی میں تمہیں ایسی لگتی ہوں سوری میری جان مزا کر رہا تھا بلال سوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا تو بازووں کا گھیرہ ڈالتے ہوئے بولا ہٹو پیچھے مہا ویرہ نے مو بناتے ہوئے اس کے بازو پیچھے کیے اچھا مجھے کھانا تو بنا کر کھلاو بلال کو یاد آیا کھانا اور میں اور وہ بھی تمہیں بنا کر دوں سوچنا بھی مت کھانا تو تم آج ہی مجھے بنا کر دوگی بلال ڈھیٹ بنا ہاں تمہارے خواب میں مہا ویرہ کونسی کم تھی چلے بھی رکٹے زوتے ہیں خواب بھی دیکھ لوں گا جس میں تم مجھے کھانا بنا کر کھلاوگی اس نے مہا کی گردن پر انگلی پیرتے ہوئے کہا مہا اس کے ارادے جان گئی اکے اکے بنا دیتی ہوں کھانا بلال حیران ہوا کہ مہا اتنی جلدی کیسے مان گئی کھانا تو میں ایسا بناؤں گی کہ تمہیں مزہ آ جائے گا وہ دل ہی دل میں کہتی ہوئی اٹھی چلو کچھن دکھاؤ بلال اس کا ہاتھ پکڑے کچھن کی طرف لے گیا کچھن کافی بڑا اور نفیز تھا ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی مہا نے فریج کھولا تو ہر قسم کا فروٹ اور سبزی تھی کچھ باکسز الگ الگ قسم کے گوشت کے تھے اس نے ایک باکس کھولا اور چکن نکال رکھا کیا بنانے لگی بیگم بریانی مہا بولی ہم مائی فیورٹ بلال مزے سے بولا آج سے نہیں رہے گی مہا دل ہی دل میں بول کر مسکر آئی پھر اس نے موبائل سے بریانی کی ریسپی نکالی تمہیں بنانی نہیں آتی گیا بلال نے حیرانگی سے پوچھا آتی ہے نا یہ تو بس اس لیے کہ مجھے کچھ بھول نہ جائے کافی دن بعد بنا رہی ہوں اوکے چلو پھر شروع کرو بلال شلف پر بیٹھا مہا نے جیسے تیسے کر کے پیاز اور باقی مسالہ کٹا بلال اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا پھر مہا نے بریانی بنانی شروع کی اتنی زی دیر میں مہا نے کچن کی حالت بکھاڑ کر رکھ دی بریانی بناتے ساتھ ساتھ وہ اور بلال باتیں کرتے رہے بلال اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ حسن سے بھی لطف اندوز ہوتا رہا آج وہ جی بھر کے مہا ویرہ کو دیکھ رہا تھا مہا بریانی کو دم پر لگا رہی تھی جب بلال شلف سے اترا اور مہا کو پیچھے سے حق کیا یہ کیا ہو رہا ہے مہا نے پوچھا پیار بلال خمار علود آواز میں بولا دور ہٹو میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں تمہاری بریانی کے چکروں میں مہا نے اس کی طرف اپنا رکھ کیا تو میں تھکاوٹ اتار دوں بلال مانی خیز بولا مہا نے اسے گھوری سے نوازا بلال نے اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ کیے سگرٹ کی اتنی گندی سمیل آ رہی ہے مہا اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی بلال مسکر آیا سگرٹ تمہاری سوتن ہے آئندہ سوچ کر اس کے خلاف بولنا بلال نے اسے چھیڑا ہاں ہو ہی نہ جاؤں میں جالس مہا نے تنزیہ ایک سائٹ کی سمائل دی آو اتنی دیر میں اپنا روم دکھاتا ہوں وہ اسے لیے کمرے کی طرف چلا اس نے ڈور اوپن کیا تو دونوں اندر داخل ہوئے کمرہ کافی کشادہ تھا اور خوبصورت تھا مہا ویرہ نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی اچھا ادھر آ کر بیٹھو تو میں بھی دیکھوں جب ہزبن وائف ایک بیٹ استعمال کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے بلال بیٹ پر بیٹ کر بولا ویری فنی چلا بریانی ریڈی ہے مہا نے واش پر ٹائم دیکھا تو وہ دونوں باہر نکلے بلال ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اور مہا اس کے لئے پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی واؤ شکل تو اچھی ہے ذائقہ بھی اچھا ہوگا مہا نے مسکراہت دبائی اس نے بلال کو پلیٹ پکڑائی تو اس نے چمج بھر کر موں میں ڈالا اب مہا اس کے چائرے کے ایکسپریشن دیکھنے کے لئے بہتاب تھی کیونکہ اس نے بریانی میں نمک بہت تیز رکھا تھا مگر یہ کیا بلال تو آرام سے بریانی کھا رہا تھا واؤ بہت تیزتی ہے جب تم یہاں میرے ساتھ رہو گی نا تب بھی عزی بریانی بنا کر کھلایا کرنا وہ مزے سے کھاتا ہوا بولا مہا ویرہ کو شک ہونے لگا کہ واقعی بریانی اچھی بنی ہے تب ہی وہ اتنے آرام سے کھا رہا ہے ارے تم بھی کھاؤ نا مجھے کیا گھر گھر کے دیکھ رہی ہو مہا الکہ سا مسکرائی اور پلیٹ میں ڈال کر چمج بھر کر موں میں رکھا اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے باہر نکال کر پھینکے یا نگلے بلال کا کہہ کہا لگا مہا فوراں اٹھی اور بیسن کی طرف بھاگی اسے ابھی تک بلال کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کلی کر کے وہ مڑی اور بلال کی طرف بھاگی بلال نے اس کے تیور دے کر کرسی چھوڑی اور دور لگا دی ادھر آؤ تمہیں مزا چکاتی ہوں اس نے بھاگتے ہوئے ٹیبل پر بڑا گلدان اٹھایا سوفے کے قریب آ کر بلال واپس مڑنا چاہا جب اس کے بالکل قریب پہنچی تو وہ اسے کھینچے سوفے پر گرا دونوں کا سانس بھولا ہوا تھا بلال مہا کو دے کر مسکرانے لگا تو مہا بھی ہلکا سا مسکرائی بلال نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور باہر موسیقی موسیقی